اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل بسم اللہ فورز آج میں آپ کو بہت ہی مزے کی چکن تکا بریانی بنانا سکھاؤں گی آپ میرے اس طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ مجھے آپ دعائیں دیں گی تو اس ویڈیو کو دہنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ مینا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک اینڈ شیئر بھی کر دیجئے گا یا آپ کی طرف سے میرے لئے محبت ہوگی پیار ہوگا تو چلیں جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں میں نے ایک کلو چکن لیا ہے اسے بہت اچھے سے صاف کر کے میں نے دھو لیا ہے اب ہم یہاں لیں گے ایک کھانے کا چمچ سکھا دھنیا اور ایک چمچ کھانے کا چمچ جو ہے وہ کالی میرچ ہے تو اب لیں گے ہم ایک کھانے کا چمچ زیرہ پھر لیں گے ہم آدھا چمچ کھانے کا اجوائن اب یہ ایک پائن میں ہم میں نے سارا کچھ ڈال لیا ہے اور اسے ہلکی ہاتھوں سے روز کرنا ہے اور یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ اس کی اتنی پیاری خوشبو ہے کہ اس کا اگر آپ استعمال کریں گے نا روز کر کے تو اس کا ذائقہ یہ لگا ہے جو مسالہ میں نے براؤن کیا تھا وہ اچھی طرح پیس کر میں نے چکن میں ڈالا ہے اور ایک کھانے کا چمچ میں نے بھر کر چاٹ مسالہ ڈالا اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے جب آپ ڈالیں گے اور کھائیں گے بہت اچھا فلیور آتا ہے پھر ایک چمچ آپ نے نمک ڈالنا ہے آپ اسے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہے پھر آدھی چمچ میں نے ہلڈی ڈال لیا ہے آدھی چمچ میں نے کھوٹی مرچ ڈالوں گی آدھی چمچ میں کھوٹی مرچ ڈالوں گی دو چمچ میں نے لسن اگر کا پیس ڈالا ہے تو ایک پہلی بھر کر میں نے دہی کا ڈالا ہے اسے آپ پہلے اچھی طرح پھینڈ لیں اور پھر دو تین چمچ میں نے وینگر ڈالا ہے اس میں اگر آپ لیمو کا استعمال بھی کریں تو وہ بھی صحیح ہے تو میں نے وینگر ڈالا ہے دو تین چمچ اور ہم نے ٹکن ٹکے کا ایک پورا ساشا ڈالنا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے پورا ایک ساشا ڈالا ہے ایک کلو میں تو آپ نے اچھی طرح مکس کر کے اس کو مگنیٹ کرنے کے لیے ایک دھنٹہ کم از کم چھوڑنا ہے میں نے پھول کلیٹ ڈالنا بھول گی تھی تو وہ ایک چمچ میں نے پھول کلیٹ ڈالا ہے اور پھر مگنیٹ کے لیے رہ دینا ہے ایک کم از کم ایک دھنٹہ رہ دیں اب ہم نے مگنیٹر چکن جو ہے وہ ہم نے پتیلے میں بڑے پتیلہ لینا ہے اور اس میں ہم نے ترطیب سے رکھنا ہے اور بچہ ہوا مسالہ بھی ہم نے اینٹ پر ڈالنا ہے تاکہ اسے لذت آتی ہے اور آنچ کا ہم نے بہت دھیان رکھنا ہے کہ وہ لو آنچ رکھنی ہے تیز آنچ میں کرنی کہ ہمارا جل نہ جائے چکن اب میں بریانی مسالے کی تیاری کی طرف آتی ہوں تو یہاں میں نے اب چھے پیاز اور چار ریٹ ٹماٹر لیے پیاز براؤن کرنے کے لیے میں اب آئل ڈالوں گی تو اب میں نے اپنے جو آئل کا ڈبا ہے اس میں میں نے یہ سانچہ رکھا ہوا ہے تو میں نے یہ تین ڈھونگی آئل ڈال ہے آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی زیادہ پسند کرتا ہے کوئی کم پسند کرتا ہے تو آپ اس حساب اپنے تیز کے ساتھ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے بہرحال تین ڈھونگی آئل ڈال دا ہے اب ہم نے پیاز براؤن کرنا ہے تو بریانی کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پیاز جو ہے وہ زیادہ ڈارک نہ ہو ہم نے ڈارک براؤن کرنا ہے بلیک نہیں کرنا اگر بلیک ہیا تو اس کا کلر اچھا نہیں آئے گا ٹیسٹ بھی اچھا نہیں آئے گا ہم نے تیز براؤن کرنا ہے پیاز اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ٹیمارٹر ڈال دینا ہے تاکہ اس کا کلر یہیں ٹھہر جائے زیادہ بلیک نہ ہو جو چار ٹیمارٹر لیے تھے وہ میں نے ڈالے ہیں تو ساتھ ٹیمارٹر بھی گل جائیں گے ہم نے ہی لائی جانا ہے اور کلر بھی یہیں ٹھہر جائے گا اس کا زیادہ بلیک کلر نہیں ہوگا ہم نے کلر بہت اچھا کرنا ہے ڈارک براؤن اب ہم اس میں میں نے ایک گلاس پانی ڈالا ہے تاکہ یہ ٹیمارٹر اچھے سے گل جائیں تو ایک چمچ نمک آدھی چمچ میں نے سرخ میچ ڈالیا ہے اور آدھی چمچ کوٹی میچ اور ایک چمچ خوشت دھنیا پاودر اور آدھی چمچ حلدی ایک پیالی دہی ڈالیا ہے اس کو اچھے سے مکس کر کے اب اسے پکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اب ہم اپنے چکن کی طرف آتے ہیں اس کو ہم نے ایک ایک بوٹی کو چیمٹے کی مدد سے ہم نے پلٹانا ہے تاکہ اس کی کلر اور لک آئے ہلکا سا جلے ہوئے کا لک آنا چاہیے وہ جلے گا نہیں مگر اس کی لک ہوگی اور اب آپ دیکھیں کہ میں اس میں پانی نہیں ڈالا وہ جو دہی ڈالی تھی اسی نے پانی چھوڑا ہے لے گی اب ہمارا چکن ریڈی ہے اب ہم نے اس کو شیلو فرائے کے لئے تبوے پر رکھنا ہے تبوے پر سب سے پہلے ہم نے تھوڑا سا آئل ڈال کر ایک ایک بوٹی کر کے ہم نے شیلو فرائے کے لئے رکھ دینا ہے اور اسی طرح ہم نے سارا چکن ریڈی کرنا ہے ٹھائر ٹھائر کر ہم نے اس کو پلٹنا بھی ہے اور اس کو دہنا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت لک آیا ہے اس کا تو اب ہم اس کو ایک ایک کر کے سب کو پلٹیں گے اور اب ہم اپنے مسالے کی طرف آتے ہیں بریانی مسالہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا ریڈی ہے دیکھیں اوپر آئل آگیا ہے تو اس کا مطلب کہ ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہے اب ہم نے جو شیلو فرائے کیا تھا وہ چکن ٹکا وہ اب ہم نے اپنے مسالے میں ڈال دینا اب میں چکن ٹکا بریانی سموکنگ فلیور دوں گی اب میں نے روٹی کا ٹکڑا رکھا ہے اور میں نے پری ہٹ کے لیے کوئلہ پہلے ہی سے رکھا ہوا تھا تو وہ اب میں نے روٹی کے ٹکڑے پر رکھا ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا گھئی ڈال کرنا تو فوراں میں نے دم دے گنا تو آپ دیکھنا ماشاءاللہ اس کے بعد جب آپ ڈھکن اٹھائیں گے تو پھر دیکھنا کس قدر خوبصورت خوشبو بھی آئے گی میرے موہ میں پانی آ رہا ہے اب یہ ہمارا ماشاءاللہ ہمارا چکن ٹکا بریانی چکن ٹکا جو بلکل ریڈی ہے بریانی چکن ٹکا چاول میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے تو میں صرف آپ کو یہ دکھانا چاہ رہی ہوں کہ میں نے بوائل کے وقت کیا چاہ ڈالا تھا وہ نمک ہے دو تین دارچیلی کے ٹکڑے ہیں کالی میرچی ڈالی ہے میں نے ایک چمچ اور بڑی لکھا ہے تین دارچیلی کے ٹکڑے ہیں لونگ ہے پانچھے لونگ اور پانچھے پتے کڑی پتے کے ہیں اب تین کے لیچے ہم آل ڈالیں گے تاکہ یہ چاول نہ لگے ہمارے نیچے تو اب ہم اس کو تیہ کے لیے پہلے چاول ڈالیں گے چاولوں کی تیہ کے اوپر پھر ہم نے سالن کا ساری تیہ لگانی ہے اور پھر اسی طرح ہم نے ساری چاول پھر سالن کی تیہ ساری اچھی طرح پھیلا کر لگانا ہے اور اس میں میں سینٹر میں ڈالیا ہے اور آدھا جو بچا ہوا تھا وہ میں نے سب سے اینڈ پر ڈال دیا اچھی طرح ڈال کے اب اینڈ پر میں نے فوڈ کلر دینا ہے تاکہ بریانی کا کلر آجائے سکنٹی کا بریانی اب ہماری ماشاءاللہ بلکل ریڈیا بھی اب ہم نے اسے سموکی فلیر دے کر دم پر لگا دینا ہے تو جیسے ہم نے پہلے دیا تھا سموکی فلیر ویسے بلکل اسی طرح ہی دینا ہے میری پیاری بہنوں بیٹیوں بھائیوں میری ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمر سیکشن میں بتائیے گا کہ یہ کیسی لگی میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ